تو یہ اصل میں تو حکومت شہباز شریف کی ہے ہی نہیں بھائی وہ اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اسلامی اقدار کو بھی آپ اس طریقے سے تظلیل کر رہے ہیں آئین کی تظلیل کر رہے ہیں دے جہیں اگر کسی کو آپ نے اخواہ کر کے کسی کو اٹھا کے کسی پر جبر اور ظلم کر کے آپ نے جو ہے اس کو غائب کر کے اور بلا مقابلہ اس طریقے سے بڑھنا ہے تو پھر میرے نہیں شیال کہ پھر اس کی کوئی ضرورت ہے اس نظام کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر یہاں بیٹھنا بھی جو ہے آپ کی میں سمجھتا ہوں وہ ماں کی اور نانا کی تذہیق ہے ان کی روح تڑپ رہی ہوگی جو کچھ یہاں اس انداز سے کیا گیا ہے آئی ہیں تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کوسر صاحب آخری سوال محسن نکوی صاحب جو ہے نا وہ عمران ریاض کورٹ کہا رہے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی بنیادوں پر کسی کے گھر پر چھاپے نہ مارے جائیں وہ محسن نکوی صاحبی تھے وزیر اللہ اب وہ یہ بیان دے رہے ہیں کیا کہیں گے اس سے بڑا منافق تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اس سے بڑا بیمان نہیں ہو سکتا ہے ابھی محسن نکوی کا تو اس نے کہا نا کہ شکر کریں کہ اس نے وزیر داخلہ کا کلبسان مانگا اگر یہ وزارت عظمہ کا مانگتا تو بھی یہ وزیر آزم ہوتا محسن نکوی تو یہ اصل میں تو حکومت شہباز شریف کی ہے ہی نہیں بھائی وہ اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتا تو جو حکمرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جبر اور ظلم انہی کا رواہ رکھا ہوا ہے اور محسن نکوی جو کہہ رہا ہے کہ جی چادر اور چاندیواری کا تک دسکاش کہ یہ جو ہے اس پر عمل بھی کر دیے اگر اس پر عمل بھی کر لے تو بھی میں سمجھتا ہوں کہ غنیمت ہوگی لیکن اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے اور آپ نے جو ہے کرنا آپ عالم میں بے عمل ہو کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو تو پھر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اسلامی اقدار کو بھی آپ اس طریقے سے تضلیل کر رہے ہیں آئین کی تضلیل کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں اور ساتھ دھوکہ بھی دے رہے ہیں آپ لوگوں کے دھول نہیں پھینک سکتے ہیں کیونکہ آپ کا سارا عمل لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے جو دو سال پچھلے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہے کیر ٹیکر آپ نے چیف منسٹر پنجاب کیا ہے آپ نے ظلم کی تمام داستانیں جو ہیں وہ پامال کر کے ان کا کوئی جو آسانی نہیں رکھا ہے ابھی تک تسلسل آپ ہی کا چل رہا ہے وہاں پر مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا تھا دس مارچ کو کونسا میں نے تقریب تقریب کاری کی تھی بھائی اور اسی طرح سلمان راجہ کو انہوں نے گرفتار کیا تھا وہ کونسا تقریب کاری کر رہا تھا اگرچہ اس عدالت نے جو اکواش کر دیا کہ بھائی یہاں تو ساری دنیا نے دیکھا نہ کوئی تفائر کر رہا تھا نہ کسی کے پاس ڈنڈا اور ہتھیار تھا نہ کسی نے کوئی پولیس کو جو ہے ان کے گاڑیوں کو کوئی مارا تھا اور تقریب پر توڑ پھوڑ کی اور نہ ہی کسی نے بھردی پھاڑی اور نہ ہی کسی نے جو ہے پولیس کے جو ہے موبائل یا کوئی چیز چینی تو یہ آپ نے ڈکیتی اور دہشت گردی اور ساری دنیا کے دفعے لگا کے یہ کیسے کر دیئے ایک بھی ویڈیو میں ایک بھی اس میں سیف سٹیٹی ہے کیمرے میں کوئی ایسی تصویر کوئی ایسی چیز جو ہے ان کو ایسی تصویر کوئی اثر نہ لگی اور عدالت نے انسی وقت کیس کو فارق کر کے بات اٹھا کے پھینک دیا